بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ جمع کشمیر میں ایک مرتبہ پھر بھارتی فوجیوں پر اللہ باک نے کہر برپا کر دیا ہے جمع کشمیر کے کوپ وڑا زلہ میں بھارتی فوج پر برفیلہ تودہ آگیرا ہے جس کے نتیجے میں بھارت کے تیس فوجی جام حق ہو گئے ہیں ناظرین آج برفیلہ تودہ بھارتی فوج پر گیرا اور ان کی دو پیٹرولنگ پارٹیز مکمل طور پر دب گئیں جس کے نتیجے میں تیس فوجی جام حق ہو گئے بھارت کے چے افراد کو بچا لیا گیا ہے لیکن ان کی حالت بھی نازک ہی بتائی جا رہی ہے ناظرین یہ واقعہ 18000 فیٹ بلندی سے پیش آیا جب بھارتی فوج پیٹرولنگ میں مصروف تھی کہ اچانک ان پر ایک تودہ آگیرا اور دو پارٹیز اندر دنس گئیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ منگل کو آنے والے برفانی توفان نے بھارت میں تباہی مچا دی اور ان کی قریباً چار چوکیاں مقمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں ناظرین نیچے دب جانے والے چوکیوں میں بھارتی فوج کا اسلا بھی دب گیا اور مزید فوجی جام حق بھی ہوئے ناظرین حال ہی میں بھارتی فوج دوسری مرتبہ برفانی تودے کی تباہی کا شکار ہو رہی ہے قریباً سو سے زائد بھارتی فوجی جام حق ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھارتی فوج 18 اور 30 نومبر کو بھی برفانی تودے کی زد میں آئی تھی بھارت جتنا کشمیر پر ظلم ڈاتا ہے اسی طرح ان کے فوجی آئے دن کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے رہتے ہیں کشمیر کے لوگ بھی آج بھی دربدر ٹھوکریں خواہ رہے ہیں یا اپنے گروں میں محصور ہو کر رہ رہے ہیں بھارتی فوج کشمیر میں تو فلوپ ہو ہی چکی ہے اس کے علاوہ دیگر محاضوں پر بھی اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان نے مختلف مقامات پر دنیا میں کشمیر کا کیس بہت اچھے طریقے سے لڑا اس کے علاوہ بھارت میں جتنے بھی مسلمان سیکھ اور ریسائی ہیں ان کو جینے کا حق تک نہیں دیا جا رہا اگاہ کرتے چلیں کہ بابری مسجد کا واقعہ تو سب کے سامنے ہی ہے مسلمانوں کی جتنی بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے بھارت ہندووں کے علاوہ کسی بھی مائنیورٹی کو اپنے ملک میں جینے کا حق نہیں دیتا بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر بھارت روٹ کاس جانے تو اسے یہ پتا چلے گا کہ جو مسلسل وہ نقصان اٹھا رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو مسلمانوں اور دیگر مائنیورٹیز پر ظلم کرتا ہے بھارت کو اب یہ جان نہ ہوگا کہ ان کے بیجا ظلموں ستم کی وجہ سے ان کا ہی نقصان ہوتا آ رہا ہے ناظرین اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ